ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ببلی کچن کیسے ہیں آپ آشا کرتی ہوں کہ آپ سب صحت مند اور خوشحال ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ویجیٹیبل سوپ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں ویجیٹیبل سوپ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی بڑیا ہوتا ہے اس کو کھانے سے ایک تو ہمارا ویٹ لوز ہوتا ہے اور ڈیابٹک کنٹرول رہتی ہے اور اس میں بہت سارے نیوٹریشن پائی جاتے ہیں ویجیٹیبلز میں وہ ساری آپ کو ملتی ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اس سے سب سے پہلے ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں ویجیٹیبل سوپ کی ریسپی اس کو بنانے کے لیے میں نے یہ ایک گاجر لیا ہے گاجر کو بھرک بھرک کاٹ لیا ہے گوبی لیے تھوڑی سی ایک کپ کے قریب گوبی ہوگی پونے کپ کے قریب اور آدھا کپ میں نے بینز لی ہے اس کو بھی بریگ بری کاٹ لیا ہے آدھا کپ کون ہے آدھا کپ میں نے شملا مرچ لی ہے اور آدھا ہی کپ میں نے مٹر لیے ہیں گاجر اور گوبی میں نے تھوڑی جیدہ لیے ہیں اور باقی سبجی تھوڑی سبجی آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ ڈال سکتے ہیں پتہ گوبی ڈال سکتے ہیں موسم کے انسار آپ جو ویجیٹیبلز اویلیبل ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر ڈالنے کے لئے یہ میں نے تھوڑی سی پالک لیے ہے پالک کو بھی میں نے بریگ بریگ کاٹ لیا ہے ایک پیاج ہے چھوٹا سا تھوڑا سا ادرک لسن اور ہرادھنیا دو ہری مرچے ایک نیمبو اور اس کے اندر ڈالنے کے لئے میں نے یہ اوٹس لیا ہے یہ ون فورت کا اوٹس ہے اور دو ٹیبل سپون کے قریب مونکی دال ہے آپ چاہے تو ان میں سے جو آپ کے پاس ہے وہ ڈال دیں بے شک آپ اس میں سے کچھ سکپ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ اوٹس ہیں تو اوٹس ہی ڈال دیں ڈال نہیں ہے اگر ڈال ہے تو آپ اوٹس سکپ کر سکتے ہیں اور دونوں ڈال دیں گے تو اور بھی سواد آجے گا تین ٹیبل سپون اوٹس اور دو ٹیبل سپون میں نے مونکی دھولی دال لی ہے ایک کوکر لیں گے گیس آن کریں گے اور اس کے اندر بٹر ڈال دیں گے ایک چمج کے قریب ایک ٹیبل سپون میں نے بٹر لے لیا ہے بٹر کو ہلکے سیکھ پہ ملٹ کریں گے ایک کو لو فلیم پہ اب ہم اس میں ادرک بریگ بریگ جو کاٹ کے رکھا ہے اور ہری مرچیں اور لسن سب ڈال کے اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے بس اس کو جلانا نہیں ہے ہلکا سا فلیور آنے تک بس اس کا کھشبو آئے بس اتنا ہی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ادرک تھوڑا چپک رہا ہے اس کو تھوڑا سا کڑچی سے خروچ لیں تھوڑی دیر بعد پھر اپنے آپ اتر جاتا ہے یہ دیکھیں اب ادرک لسن ہری مرچیں ہماری فرائی ہو گئی ہیں اب ہم اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے پیاز کو بھی ہلکا سا ہم نے صرف اس کا کچھا پندور کرنا ہے ہلکا سا کلر آئے بس اتنا ہی ہم نے اس کو بھوننا ہے ہلکا ہلکا کلر اس کا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور تھوڑا سا سافٹ بھی ہو گیا ہے باقی یہ ہمارا سبجیوں کے ساتھ پک جائے گا اچھے طرح سے بھون لیں اس کو اب ہم اس میں جو ہم نے ویجیٹیبلز کاٹ کے رکھی تھی ان کو دھو لیں گے اور دھو کے ہم ساری ویجیٹیبلز کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور ایک دو منٹ اس کو بھی ہم بھون لیں گے ایسے دو تین منٹ آپ اس کو اسی طرح بھون لیں بس اب ہم اس کے اندر اورس ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہی مونکی دال کو دھو کے اچھی طرح سے اس کو بھی ڈال دیں گے اوٹس ڈال کے مکس کر لیں اس کو اور دال کو دھو کے اس کو بھی ڈال دیں گے اب اس کو مکس کر لیں کوئی کون فلور نہیں ڈالنا ہم نے اس میں بینہ کون فلور کے ہی یہ سوپ بہت بڑیہ بن کے تیار ہو جائے گا اوٹس جو ہے وہ کون سٹارچ کا کام کرتے ہیں اور ویسے بھی ہیلتھ وائز بڑے اچھے ہوتے ہیں ویٹ وغیرہ لوس کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے کم سے کم پانی تین گلاس پانی ڈال دیں اب ہم نمک ڈال دیں گے اس میں نمک آپ سواد کی انصار ڈال لیں اور اس کو چار سے پانچ ویسے لانے تک اس کو پکا لیں یہ چار سے پانچ ویسے لانے تک ہماری پانچ ویسے لانے تک آگئی ہیں اب ہم گیس بند کر دیں گے اور سٹیم پوری اس کی آرام سے نکلنے دیں گے سٹیم ہماری ساری نکل گئی ہے یہ دیکھئے ہمارا سوپ جو ہے بہت بڑیا بن کے تیار ہوا ہے اب ہم اس کے اندر ایک نمبو کا رس ڈال دیں گے اور ساتھ میں آدھیا چمچ کالی مرش ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور یہ دیکھئے یہ ہمارا گرمہ گرم سوپ بن کے تیار ہو گیا ہے بس یہ گرمہ گرم سوپ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کو دوکٹوری سوپی لوپیٹ بھر جاتا ہے یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی بڑیا ہوتا ہے اس سے ہمارا ویٹ لوس ہوتا ہے ڈائیبیٹک کنٹرول ہوتی ہے کئی طرح کے نیوٹریشن ملتے ہیں ہمیں کئی طرح کے ویٹامین سبجیوں میں پائے جاتے ہیں وہ سارے اس میں ملتے ہیں تو آپ بھی اپنا ہیلتھی سوپ بنا کے پیئے اور اپنا ہیلتھ کو ٹھیک رکھیں تو اگر آپ کو میری یہ ویجیٹیبل سوپ کی ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے کمنٹس میرے ساتھ شیئر جرور کریں تھنک یو انہیو نائز ڈی نیکسٹ ریسپی میں پھر ملتے ہیں